صحابہ اکرام کے پاس کوئی خاص ایسے الگ چیز نہیں تھی کوئی حتیار نہیں تھی کوئی اوزار نہیں تھی ان کے پاس اللہ کا قرآن تھا وہ قرآن جیس کو سینوں سے لگا کر نکلے اور پھر اللہ نے ان کو پوری دنیا کا فاتح بنا جئے ہم بھی قرآن جیس سے محبت کریں تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں اللہ ہم سے پوچھے میرے بندے کیا لائے تو ہم اتنا عرض کر سکیں اللہ تیرے قابعہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا اے لہا وہ وقت تاکہ جب دنیا قرآن جیس سے نعاشنا تھی بیگانہ بن کے زندگی گزار رہی تھی مدرسے میں جا گیا قرآن حب کرنا قرآن کی تعلیم پانا ایک عیب ہم جائے جاتا اللہ اس دور میں ہم نے قرآن جیس کو سینوں سے لگایا اور ہم مدرسے میں سارا دن قرآن پڑھتے تھے حدیث پڑھتے تھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ اس قرآن جیس کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں کامیاب فرمات یہ قرآن حب جیس نسخہ شفا ہے انسان کے باطن میں جتنی بیماریاں ہیں قرآن حب جیس کے پڑھنے سے وہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں وَيَشْكِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اللہ فرماتے ہیں قُلْ حُبَ لِلَّذِينَ آمُنُ حُدَمْ وَشْفَا کہ یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت ہے اور نسخہ شفا ہے اب دیکھیں ہم باطنی بیماریاں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اور نسخہ شفا ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو اتعمال نہیں کرتے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا